دوستو اس وقت ہم احمد آباد کے ریور فرنٹ پر آئے ہیں احمد آباد کا بڑا خوبصورت یہ علاقہ ہے ریور فرنٹ سورمتی ندیب بہہ رہی ہے یہاں پر باندھ وغیرہ بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریور فرنٹ کا بلکل وہ کی نارہ ہے جہاں پر زیادہ بستی وغیرہ کچھ نہیں ہے یہاں پر پیچھے ساری فیکٹریز وغیرہ ہیں کار کھانے وغیرہ ہیں انڈسٹریلسٹ ایریا ہے اب ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہمارے کیمروین پگول پروار کے ساتھ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان یوہ ہے اور کچھ پڑھائی کر رہا ہے ہم نے سوچا یہ بات کرتے ہیں تو ہم نے ان سے بات بھی کی اور بھی ان سے بات کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پڑھائی کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے کس طریقے سے ہم نے کہانیاں سنی تھی پہلے کہ بھائی نوکری بھی کر رہے ہیں گھر کی حالات صحیح نہیں ہیں جوب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پہ پڑھائی کر رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا پہلے پرانے من نے اسے کس سے سنے ہیں یا تک کہ ہمارے باپ داداؤں کی بھی یہ کس سے رہے ہیں کہ وہ سٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھائی کر آ کرتے تھے یا گھر میں جگہ نہیں ہوتی تھی تو کہیں پر دور دراز جا کر جنگل میں کھیٹ کے نیچے پیڑ کے نیچے بیٹھ کریا کھیٹ میں جو ہے وہ پڑھائی کیا کرتے تھے لیکن احمد آباد جس سے شہر میں بھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بات کریں گے ان ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریور فرنڈ کا علاقہ ہے کافی شانتی والا علاقہ ہے یہاں پر کسی طرح کی یہاں پر کوئی آواز یا کچھ نہیں ہے اور یہاں پر ہم اپنے کامرامین سے کہیں گے کہ ذرا بتائیں یہ جس طریقے سے یہ بڑھائی کر رہے ہیں کیا نام ہے بھائی Vishnu 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 پورا نام Vishnu دیو کہاں سے ہو باد میں راجستان سے کتنی عمر ہے ساڑھے سترہ ساڑھے سترہ سال عمر ہے یہ کیا پڑھ رہے ہو یہاں پر تم سکول پڑھتے ہو یا کیا کرتے ہو سکول ابھی ٹوالتے ہو ٹویل پاس کیا ابھی کہاں سے کیا باد میر سے کیا تو یہاں پر عمدہ باد میں کیسے یہاں پر کام کرتے ہو کہاں پر کام کرتے ہو کہاں پر کسیز کی فیکٹری کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتے ہو کیا کام کرتے ہو کپڑے کا جو پرینٹ بغیرہ اور جو بڑا تو یہ دیکھئے جو کپڑا جو خوبصورت کپڑا مارکیٹ میں آتا ہے خوبصورت بیٹ شیٹ ہوتی ہے چدریں ہوتی ہے لیڈیس اچھے سوٹ ہوتے ہیں گجرات مشہور ہے کپڑے کے لیے انداباد بھی مشہور ہے کپڑے کے لیے خاص پر سورت وغیرہ کی یہاں پر کپڑا بنتا ہے کپڑے پر جو پر پرینٹنگ ہوتی ہے بڑے خوبصورت جو کوٹن کے سوٹ آتے ہیں لیڈیس اچھے وہ ہی سب کپڑا بنتا ہے یہاں پر تو ویشون نام بٹا ہے آپ نے تو یہاں پر فیکٹری میں کب سے کام کرتے ہو ابھی میر کو ایک سال ہوا ہے ایک سال ہوا ہے انہیں ٹویل پاس کر کے یہاں پر آگئے ہو تو کیوں بڑے میر میں جوب آپ کچھ نہیں ملتا ہے جوب ہے وہاں کٹا بھی تھوڑا سا کام ہے گھر کے حالات ہے اس ویسے کام کرنا پڑ رہا ہے آپ کو کیا کرتے ہیں پیتا جی پیتا جی مزدور مزدور ہیں کیا مزدوری کرتے ہیں کم ٹھیکا کم ٹھیکا کم ٹھیکا یعنی وہ مکان ادان بنانے کا اور وہ سارا کام جو کرتے ہیں اچھا لیور ورک کرتے ہیں وہ یہ کس چیز کا ایکزام دے رہے ہیں آپ پی ٹی ٹی کا ایکزام دے رہے ہو تو آپ کی میں کہوں گا اپنے کیمرامین کے آپ دیکھ سکتے ہیں لکش پی ٹی ٹی یہ ایکزام دے رہے ہیں یہ پورا پاٹھیکرام ہے ان کے پاس میں ریور فرنٹ پر آ کر پڑ رہا ان کا کہنا ہے کہ یہ یہاں پر ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو ریور فرنٹ کیوں آ کر بیٹھتے ہیں آپ کے گھر وگے رہا یا کہیں کیوں نہیں جا کر آپ پڑھنے بیٹھتے ہو یہاں پر تو میرے پیٹا چیز کا ٹھیکا چلتا ہے اچھا کی چیز کا ٹھیکا چلتا ہے کپڑے کا ٹھیکا چلتا ہے تو رہتے کہاں پر ہم دباتے ہیں جنہیں پر فیکٹری میں اچھا فیکٹری میں اچھا فیکٹری میں وروم ہے وہاں رہتے ہیں لیکن چونکہ آواز بہت زیادہ ہوتا ہوگا اس وعی سے پڑھنا یہاں پر آتے ہو ہو سکتا ہے اچھا کتنی تن خواہ ملتی ہے یہاں سے چار سو روپیہ پر ڈیک آپ کو ملتا ہے دہاڑی جی سے کہتے ہیں ایک دین کا چار سو روپیہ ملتا ہے آپ کو تو اس میں آپ کام بھی کرتے ہو تھوڑا سا ٹین نکال کے یہاں پر پڑھائی کرنے آتے ہو تو آپ کو پی ٹی ٹی کا ایکزام دینا ہے آپ کو تیچر بننا ہے گھر میں پیتا جی کل آپ بچے آپ کے بھائی وغیرہ سب کیا کرتے ہیں بھائی وین ہے چیار بھائی وین ہے دو سب سے بڑے ہو تم سب سے بڑے تم ہو اچھا تو باکی سب بھائی بہن کہا ہے کہتے ہیں ڈیک سسٹر shotty وہ ایک بہن ہے وہ ٹی 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 وہ ٹی 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 seat کے بھائی و و و و ٹی 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 وہ ٹی 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 پرہی ہے بھی ایک بھائی ہے وہ ٹی 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 پرہی گے مارٹ بھائی ہے تو وہ ٹی 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 جن اور ٹی ٹیڈ ہے تو تم ٹی 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 کی اکزام دے رہا ہو تو یہاں پر عمدہ باد میں آکے جوب بھی کرتے ہو اور یہاں پر یہ پڑھائی کے لئے تو یہاں پر یہ ہیوار پن پر آکر بیٹھ کے کر دو تو یہاں پر کوئی ہوتا نہیں ہے کچھ نہیں بلکلہ سنناڈا رہتا ہے تو اکیلے آرام سے پڑھائی کرتے ہو تو کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے ہو یہاں پر صدق کچھ نہیں یہاں پر تو آپی تین بچے اٹھ جاتے ہیں یہاں پہیچہ سبھے 3 بجے ہوتے ہو اور کیا کام ہے تمہارا ہوںتم کیا کام کرتے ہو مشینے چلانے کا کام کرتے ہو رات کے آٹ سے صبح آٹھ بجے تک اور اس کے بعد پر صبح آٹھ بجے آٹھ بجے سنا وغر کرتے کھانا وغر کرتے ہو ٹھوڑا سا آگے آئے آپ تاکہ ان کا آواز بھی تھوڑا صحیح سے آئے کیا کتنے صبح آٹھ بجے کام کر کے فری ہوتے ہو پھر کیا کرتے ہو پھر سنان کرتے ہو اور کھانا کھا کر سو جاتے ہو پھر کتنے بجے اوٹھتے ہو تو بارہ پھر شام میں صبح آٹھ بجے کھانا کھا کر سو جاتے ہو پھر آکر یہاں پڑھائی کرنے بیٹھتے ہو کتنے گھنٹے بڑھتے ہو یہاں پر گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ہر روز پڑھنے بیٹھتے ہو تو پڑھائی کی کب ہے کہ اگزام کی تیاری کر رہے ہو پی ٹی ٹی کی اس کے انتیس کے اگزام ہو پی ٹی ٹی کی اگزام تمہاری انتیس کو ہے کہاں پر ہے اگزام ابھی تو کچھ پتہ کلا ہے نہیں اگزام ڈیڈ آئی اچھا اگزام ڈیڈ آئی تو بھی لوکیشن بتانی چلا ہے کہاں پر ہوگی اگزام یہاں پڑھا نے کہا ہے کہ آپ نے اگزام کی کچھ پتہ کیا پڑھا تو ویسےOhumi نوری اگزام کی کچھ پڑھا ہے günacks کیتا ہے وہویں پڑھا ہے اگزام دے تمہیں کچھ پڑھ زورچ ہوئے ہیں اگزام ڈیڈ آئی صرف رہے ہیں ہمیز پڑھ زور کرتی ہے penser ایسے ہمارا رات ایسی ہی ہے اچھا حالات گھر کے ایسے ہیں پیتا جی اکیلے ہیں کمانے والے مزدوری کرتے ہیں گھر بنانے والے اپنے پڑھائی کا خرچہ آپ خود نکالتے ہو سارا جوب کر کے اور بھائی بینوں کا خرچہ بھی خود نکالتے ہو اچھا چار سو ارپے ایک دن کے کماتے ہوئے ہیں بارہ ہزار کے آس پاس ہوتی ہے سیلری تو اسی میں اپنی پڑھائی کا بھی نکالتے ہو اور یہاں پر جو رہنا کھانا پینا وہ وہ بھی سب اسی طرح نکالتے ہو کھانا پینا رہنا سب اسی میں نکالتے ہو فیکٹری کی طرف سے رہنا دیا ہوا ہے کھانا اپنے پاس سے نکالتے ہو یا الگ رہنے کا بھی خرچہ دینا پڑتا ہے کھانے کا اپنا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ پڑھائی کی جو کتابیں یہ کتنے کی کتاب آتی ہے ساڑھے تین سو گیا ساڑھے تین سو روپے کی کتاب ہے یہ پی ٹی ٹی کی ہے نا اگزام کب ہے انتیس اگست انتیس اگست کو ہے تو کیا لگتا ہے کسی چل رہی تا ہیاری ساڑھے تین سو گیا ساڑھے تین سو گیا تو اس کے لیکنی ٹوشنس اگرہ کچھ نہیں کیونکہ نومل ہی تو یہ ہوتا ہے پیکی ٹی اور اگزام اگرہ کے لئے بہت ٹوشن کلاسس لینے پڑھتے ہیں تو اس کا کیا کرتے ہو پس اپنی مردی سے پڑھتے ہو تو سمجھ بڑھتا بھی ہے ساستہ دوسرے میں جان لیتا ہے اس میں کھوڑا زیادہ دیان نہیں رکھتا جسے لیکھ بڑا سا مائنلے ڈسٹیکٹ ہو جاتے ہیں مائنلے ڈسٹیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہر جگہ یہ کہا گیا راہستان نے بھی کانگریس کی سرکار ہے ہندر میں موڈی سرکار تو کہا گیا کہ بچوں کا اچھی پڑھائی ملے غریبوں کو سب کچھ ملے اس لئے ہم سب کچھ کر رہے ہیں فری میں آناج بھی دے رہے ہیں تو میں ملتا نہیں گا تمہارے گھر پر یہ سبار گھر میں نہیں ملتا آناج تو راشنکار بغیرہ پر جو ملتا وہ ملتا ہے وہ بھی نہیں ملتا کیوں کیا واجہا راشنکار ہے گربار کیوں واجہا کیا کیوں نہیں ملتا کبھی توشش نہیں ہی کبھی کیوں میں ملتا جا کر پوچھیں پوچھا کئی بار توشش مدر بورتا رہےodo فورم انتر کئی بار بر آیا فورم ہم نے اپلائی کر دیا آگے سے نہیں ہو رہا ابھی خوضریا ترنگ صرف سے آپ کو کیا کیا میلتا ہے دورت ہوگا مسئلہ اس کا سلیندر پتا ہے دو مہینے میں اکباد لوگ دیا اگل چولوں میں میں بنا اپر قش Lösung میں اپس انسان ہو کیا 2 مہینیں میں اپنے سے حاصل کی اپنے کے عاؤن کے ساتھ اکیٹ اپنے جال نپ Isnc مہندہ اسی ریتے ہیں اور کیا کیا ملتا ہے تمہیں سرکار پر طرف سے پریم ہے یہ ایک ایسلنٹ دی سرکاری سکولرشپ اگرہ کچھ ملتے ہیں اس کے لئے کچھ آبادہ نہیں کیا تمہیں ایجزام کے لئے اس طرح آگے جو پڑھائی کے لئے جو سکولرشپ ملتے ہیں نہیں آبی نہیں کیا پیچھلی بار بھرنے کوش کتنی بھاروہ نہیں بھائیتے کیوں نہیں بھر بھائیتے کیا بھجا کیا دستاویس کم پڑھے تھے اپڈیٹ ہونے میں آدھار کافی دن لگی سو جا سکولرشپ نہیں بھر پائے تو دوستوں یہ بھی ایک پریشانی آپ دیکھیں ہمیں چاہیے کہتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں آپ ایڈوانس ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن وشنوی جیسے ہزاروں لاکھوں بچے ہوں گے اس دیش میں یوگا ہوں گے جن کے کافی خواب ہیں کہ وہ امتحان دیں وہ ٹیچر بنیں وہ ریلوے کی جوب میں جائیں الگ الگ کافی ان کے وہ رہتے ہیں تمام سارے خواب رہتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ یہ بھی وجہ رہی ہے کہ آدھار کا جو اپ ڈیٹ ہونا تھا آن لائن وہ ہونے میں دیری ہو گئی اس وجہ سے وشنو جو ہیں اپنی سکولرشپ کے لیے اپلائے نہیں کر پائے اور عمداباد میں رہتے ہیں ایک فیکٹری میں کار کھانے میں جوب کرتے ہیں رات بھر نوکری کرتے ہیں اور دن میں ایک ڈیٹ دو گھنٹہ کچھ پڑھائی کے لیے یہاں ریور فرنٹ پر آ کر بیٹھتے ہیں تو میں کہوں گا کہ سلام ہے بشنو کو بشنو آپ کا کچھ بینک اکاؤنٹ یا کچھ ہے آپ کا ہاں اور آپ اپنے فون میں گوگل پر وغیرہ کچھ یوز کرتے ہیں میری پلیز نہیں ہے اس نے کون پر یا گوگل پر نہیں بن پتا نہیں بن پتا اچھ 18 سال کے نہیں ہو اس لیے تو آپ کوئی اور ہے آپ کا گوگل پر یا آپ کوئی یوز کرنے والا آپ کا کوئی بھائی یا آپ کا کوئی چاہ چاہیں تو ہم چاہیں گے کہ دوستو ہم اس ویڈیو کے نیچے وشنو کا نام اور ان کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ دیں گے ہم آپ کو جو بھی مدد آپ کرنا چاہیں آپ وشنو کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں ٹیچر بننا چاہتے ہیں ٹیچر کی انتہان دینے والے اگزام دینے والے ہیں تو آگے جا کر یہ ٹیچر بنیں اور بھی کئی سارے بچوں کو یہ پڑھائیں یہ ہماری شب کامنا ہے وشنو کے لیے اور اسی لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے تو آپ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ وشنو کا سہیوگ کریں کیونکہ جیسے ہمارا چینل ہے دیش لائیو پوری دنیا میں اس کے سبسکرائبر ہیں امریکہ کینیڈا کئی جگہوں سے ہمیں کال آتے ہیں سعودی عرب سے کتر سے ہر جگہ سے ہمیں کال آتے ہیں تو میٹ جو ہمارے ویدیش میں رہنے والے سبسکرائبر ہیں میں ان سے بھی وینتی کروں گا کہ آپ وشنو کا سہیوگ کریں وشنو کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ ان کے پریوار کے لیے اور ان کی بڑھائی کے لیے آگے انتظام ہو سکے بہت بہت شکریہ دوستوں اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کمنٹ کریے اسے لائک کریے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اگر آپ نے ہمارا چینل بیش لائی سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز